اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ ابھی اس ویڈیو میں آپ کا کچھ سوال ہے جس کا جواب دینے ہی کوشش کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو سسکرائب کر لو ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا کمنٹ ہو سوال ہو اس کا جواب اس ویڈیو میں مل سکتا ہے یا نہیں بھی ملتا ہے آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو چلو پہلا سوال یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ سوال اسلام علیکم سر میں سعودی آئے ہوئے چھے منت ہو گیا ہے میرا گوشی کیوں ہمیں کونٹیکٹ نہیں ہے اکامہ تین منت کا رینیو کر دیا ہے کیا میں کمپنی کے پرمیسن کے بیگرے ٹرانسفر کر سکتا ہوں تو اگر آپ کا اللیڈی اکامہ بن گیا ہے رینوال بھی ہو گیا تو آپ بینہ کمپنی کے پرمیسن کے نہیں کر سکتے ہو ٹرانسفر اسلام علیکم میرے پاس سرٹیفیکیٹ ہے پانچ سال ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ وہ بھی سعودی کا ہے اب میں اس کو غرفہ تیجاریہ کیسے کروں پلیز تھوڑی ہلپ کر دو میں خود آف اپوائنٹمنٹ لو آپ میں نے آلریڈی بتایا ہے کیا آپ کیسے چیمبر آف کمرس کا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو ویڈیو دیکھو اپوائنٹمنٹ لو خود چلے جاؤ وہاں پہ جو ہے ٹرٹیفائیو ریال لگے گا اس کے جو آپ کا غرفہ تیجاریہ ہو جائے گا بھائی میرا اکامہ نائن مہینے سے ایکسپائر ہے اور ورک پرمیٹ میں فائنل اگزیٹ لگا ہے تو کیا فعلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا آلریڈی فائنل اگزیٹ لگ گیا ہے تب تو پھر کینسل کرو گے تب ہی ہو سکتا ہے بٹ ایک آمہ ایکسپائر ہے تو فائنل اگزیٹ لگ نہیں سکتا ہے یہ بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے بھائی ایک بار اگلا سوال اصل میں بارہ سال سے کمپنی میں ہو گیا ہے سیٹلمنٹ نہیں دینا چاہتا ہے کیا کروں آپ کمپلین کرو سیٹلمنٹ تو دے گا کوئی دکت نہیں آپ کو سیٹلمنٹ ملے گا اس کے بعد اگلا سوال دے آپ کا نمبر بھائی نمبر کے لیے میں نے آلریڈی بولیا ہے نمبر تو نہیں دے سکتا آپ کا جو بھی سوال ہو کمنٹ پوچھ سک سکتا آپ اور میں ویسے بھی ابھی انسٹاگرام پہ بھی میں نہیں آرہا ہوں انلائن آپ لوگ کا میں جانتا ہوں بہت سارا سوال ہے بٹ نہیں آپ آرہا ہوں اگلا سوال ہے بھائی ایک بات بتاؤ میں ابھی پرویشن پیریٹ پہ ہوں کیا میں ریجائن کر سکتا ہوں اور اوفیسیل پوشٹ ہے میرا ایڈمین کا اور ریجائن انڈر پرویشن کرنے پہ کیا مجھے ویجا کوشٹ کرنا کرنا ہوگا ابھی آپ کو آئے ہوئے کتنا دن ہوا ہے یہ تو دیکھ لو اس حساب سے ہی ہوتا ہے بھائی ایک آمہ کا ڈیٹ اور اگریمنٹ ختم ہوا ہے کیا اگزیٹ یا کفالہ لے سکتا ہوں کیونکہ کفیل بول رہا ہے کہ ایک آمہ جب تک ختم نہیں ہوگا میں نہیں جانے دوں گا یہ ابھی کفیل تو ایسا ہی بولیا کمپنی کفیل کہ ایک آمہ ختم نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکتے بٹ ابھی جو بھی اگزیٹ اگزیٹ جانے کا یہ جو آپ کا کانٹیکٹ کے حساب سے یہ بٹ آپ کمپلین کرو جا سکتے ہو اگر آپ کا کانٹیکٹ ختم ہے تو جا سکتے ہو میرا کفالہ ہو گیا بینہ کمپنی کے اپرووال کے تو اب مجھے بینہ کمپنی کو بتائے نئی کمپنی میں جوائن کر سکتا ہوں آپ لوگ پہلے چیک کر لو کی افسر میں آپ کا جو ہے کفیل کا یا کمپنی کا نام چینج ہویا ہے یا نہیں وہاں پہ جاؤ آپ کو چیک کرو اگر چینج ہو گیا ہے کیوہ میں نہیں دے گا کیوہ میں کبھی کبھی دیر سے بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے بٹ افسر ایک آمہ میں جا کر چیک کرو اگر وہاں پہ دکھا رہا ہے کہ اولیڈی چینج ہو گیا تو آپ بینہ بتائ جا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کا اولیڈی جو ہے کفالہ ہو گیا تو جا سکتے ہو ایکسپائر بکرز اوف نوٹ کمپلیٹنگ دے ریکویشت بائی نیو ایمپلوائر آ رہا ہے ابھی کیا کروں یہ جو ہے آپ کی نئی کمپنی نے جو ہے ابھی ریکویشت آپ کا جو تھا اس کو آگے پروسیس ہی نہیں کیا اس نے ٹرانسفر نہیں کیا اس لیے ایسا آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ نئی کمپنی کو ٹرانسفر نہیں لینا تھا اس وجہ سے نیپال سے گریڈر آپریٹر میں آیا ہوں سعودی کا رولر آپریٹر کا کمپنی اکامہ بنایا ہے کام لیور کا جوب کا دیا ہے کمپلین کیسے کروں نیپال ریٹرن جا سکتا ہوں آپ کمپلین کرو اور جا بھی سکتے ہو آپ کمپلین کرو امبیسی میں کمپلین کرو انڈیا والے لوگوں کے لیے میں اچھی ویڈیو لانے والا ہوں کہ آپ کیسے جو بھی لوگ ایسے فش جاتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو آئے گی ابھی کچھ د دن آپ ویڈ کرو آپ بھی کمپلین کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں بھائی نیو ویڈیو پہ آیا ہوں نائنٹی ڈیج ہو گیا ہے اکامہ نہیں بنایا تو کفال ہو جائے گا اگر آپ کا اولیڈی نائنٹی ڈیج ہو گیا ہے تو آپ کا ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے نائنٹی ڈیج ہی ویڈ کرنا پڑتا ہے جو بھی نئے لوگ ہوتے اگر اس کے بعد اکامہ نہیں بناتا ہے تو آپ آرام سے لے سکتے ہو ہے اگر آپ کا نوٹی سپیریڈ نائنٹی ڈیج کے بعد ہی ہو گا نائنٹی ڈیج اگر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہو جائے گا آپ کا چینج کوئی دکت نہیں ہے نائنٹی ڈیج ویڈ کرو بھائی میں ابھی پاکستان سے اور ہماری کمپنی کا ایک برانچ ہے دوسرے برانچ اکامہ ٹرانسفر کیا ہے کہ مجھے کیوں ہے کہ میں میسیج آیا ہے ایکسپٹ کروں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہو اور اکامہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے آپ اگر پاکستان میں ہو تو نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو جو ہے سعودی میں آنا پڑے گا اسلام علیکم بھائیو علیکم السلام میں ابھی نیا آیا ہوں جروری ہے کہ اگریمنٹ ختم ہونے کے بعد ہی کفالہ ہوگا یا صرف ایک آمہ ایکسپائر ہونے پہ بھی کفالہ ہو جائے گا اگر آپ کا ایک آمہ ایکسپائر ہے تو ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو نیچے کمنٹ میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو سسکرائب آپ لوگ جرور کر لینا thank you for watching see you in next video